سلاع الدین ایوبی کا شمار قرون وسطہ کی مشہور اور طاقتور ترین شخصیات نے کیا جاتا ہے یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور یہ شرف بھی سلاع الدین ایوب یہی کو حاصل ہے کہ پہلے سلطان ہے جن کی سلطنت دونوں مقامات مقدسہ تک پھیلی ہوئی تھی اور وہ محافظ اسلام بھی تھے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے کرد گھرانے کا ایک عام سا بچہ سلطان سلاع الدین ایوبی بنا سلاع الدین ایوبی 1138 میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1193 میں ہوئی سلطان سلاع الدین ایوبی کی شہرت کی خاص وجہ ہوتے کی جنگ میں عیسائیوں کی متحدہ افواج کو شکست دینا تھی سلطان سلاع الدین ایوبی نے 1187 میں یروشلم کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا سلطان نے اقتدار میں آتے ہی مشرقی مصر سے اسلامی فوج کو جمع کیا اور اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا سلطان سلاع الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب بغداد کے قریب تقریب تقریب کے ایک قلعے کی گورنر مقرر تھے سلطان سلاع الدین ایوبی اپنی جوانی میں پولوں کے بہترین کھلالی تھے اور گھر سواری میں ان کا کوئی سانی نہ تھا اپنی بے پناہ بہادری کی بنا پر وہ اپنے چچا شیرکوں کے ساتھ ایک جنگی مہم میں چلے گئے جہاں انہوں نے بے پناہ بہادری کی مثال قائم کی اس جنگی مہم میں کامیابی کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے انہیں 1179 میں مصر کا حاکم بنا کر روانہ کیا اس وقت کے لوگوں کے مطابق سلطان سلاع الدین ایوبی درمیان قد گول چہرے کالی آنکھوں اور کالے بالوں کے مالک تھے سنہ 1174 میں جب سلطان نور الدین زنگی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تو ان کی وفات کے بعد بہت سے حاکم اور مرا خود مختار ہو گئے اور زنگی سلطنت خانہ جنگی کا شکار ہو گئے یہاں سلطان سلاع الدین ایوبی نے خود کو سلطان ڈیکلئر کیا اور انہوں نے باغی سرداروں اور امیروں کی بغاوت کو کچل ڈالا سلطان بننے کے بعد سلطان سلاع الدین ایوبی نے مصر میں اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور انہوں نے 1174 میں دمشق کو فتح کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا پھر سلطان سلاع الدین ایوبی نے قاہرہ میں قائم فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا جو آئے دن سلطان کے خلاف سازشیں کیا کرتی تھی پھر سلطان نے تمام الفامن مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے متحد کیا اور باغی امیروں کو متی کر کے ان سے اتحاد کر لیا شروع شروع میں سلطان سلاع الدین ایوبی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن سلطان ہار ماننے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے 1175 میں سلطان سلاع الدین ایوبی نے ہمس کے قریب ایک عیسائی فوج کو شکست دی سلطان سلاع الدین ایوبی نے اپنی حکومت کی سند بغداد کے اباسی خلیفہ سے حاصل کی جہاں انہیں مصر اور شام کے سلطان کی حیثیت سے سند عطا کی گئی لیکن حلب کو آپ کی سلطنت میں شامل کرنے کی بجائے اسے آزاد شہر ڈکلئر کیا گیا جو سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے کے دائرہ اختیار میں آتا تھا سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے سالے نے ہمیشہ سلطان سلاع الدین ایوبی کے لئے مشکلات ہی کھڑی کی کل سالے نے عیسائیوں سے اتحاد کر لیا تھا اور جب سلطان سلاع الدین ایوبی عیسائیوں سے جنگ کرنے لگتے تو وہ بغاوت کر دیتا جب عیسائیوں نے سلطان سلاع الدین ایوبی پر ہشاشن کے ذریعے دو قاتلانہ حملے کرائے تو سلطان نے ان کرائے کے قاتلوں سے نمٹنے کے لئے ان کے قلے پر حملہ کر دیا طویل محاصرے کے بعد اس قلعے کو زمین کے برابر کر دیا گیا ایک ایک ساتھ ساتھ میں سلطان کو ایک فرنگی لشکر نے شکست دی لیکن سلطان نے یہاں عقل مندی لیتے ہوئے الفاردن کے ایک عیسائی قلعہ دار کو گرفتار کرتے ہوئے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا سلطان نے عیسائیوں کو باور کروا دیا تھا کہ اب وہ بیت المقدس کو ازاد کر کے رہیں گے لیکن عیسائی سلطان کی فیاضی اور فراخ دلی سے بھی متاثر تھے مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کو محافظ سمجھتے تھے خاص کر سلیبی عیسائیوں کے خلاف جنگوں میں سلطان کی بہادری پر تو عرب اور غیر عرب سلطان پر جان نہ چور کیا کرتے تھے ایک ایک آٹھ تین میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے طلب پر حملہ کر کے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں ایک مضبوط فوج تیار کی جو عیسائیوں کے حملوں کے لیے ہماں تیار رہتی تھی اس دوران یروشلن پر تخت کے لیے کھینچہ تانی ہو رہی تھی عیسائیوں نے ایک ہزار ایک سو ستاسی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک قلعے کرک پر حملہ کر دیا اس قلعے کا کماندار سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا عیسائیوں کے اس حملے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیا یہ فوجیں حلب شام اور مصر سے جمع کی گئی تھی عیسائیوں نے بھی اپنی فوجوں کو جمع کیا اور انہوں نے ہوتے طرف پیش قدمی شروع کی جولائی ایک ہزار ایک سو ستاسی کے شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ابتدائی دستوں نے عیسائیوں کے ہر اول دستوں پر حملہ کر کے انہیں شکست دی چار جولائی کو سلطان صلاح الدین ایوبی مرکزی لشکر کے ساتھ ہوتیں کے مقام پر جا پہنچے سلطان کے ساتھ ساٹھ ہزار کا طاقتور ترین لشکر تھا جس کا سامنا عیسائیوں کے اس لشکر جس کی کمانگی آف لفظ نیان کر رہا تھا جو اس وقت یروشلم کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ تیرہ سو نائٹس اور اٹھتیس ہزار کا باقی لشکر تھا سلطان نے یہاں حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے بہترین جگہ کا انتخاب کیا اور پانی پر قبضہ کر لیا پھر سلطان کی فوج نے میدان میں لگے گھاس کو آگ لگا دی جس سے کہ میدان جنگ عیسائیوں کے لیے بد سے بد تر ہو گیا لیبیا کے بادشاہ ریمان نے اپنے دستوں کے ساتھ سلطان کے محاصرے کو توڑنا چاہا جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا لیکن اب باقی لشکر سلطان صلی اللہ دین ایوبی کے رحم و کرم پر تھا یہاں خون ریز جنگ ہوئی اور سلطان صلی اللہ دین ایوبی فاتح کرار پائے اس جنگ میں تمام عیسائی بادشاہ اور گورنر سلطان کے قیدی بنے سلطان صلی اللہ دین ایوبی نے ان کے ساتھ نہائیت رحمانہ سلوک کیا اور ان سب کو آزاد بھی کر دیا لیکن انہوں نے رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا جو کہ اسی کا حق دار تھا سلیبی نائٹیس جو مسلمانوں کے اصل قاتل تھے سلطان نے انہیں بھی قتل کرنے کا حکم دیا ستمبر ایک ہزار ایک سو ستاسی میں فاتح سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ یروشلم جا پہنچے اور وہاں تھوڑی بہت مضاہمت کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی اپیئی اس فتح کے بعد تیسری سلیبی جنگ کا آغاز ہوتا ہے جیسے ہی سلطان صلی اللہ دین ایوبی کی فتح کی خبر یورپ پہنچی سلیبیوں کے ایک بڑے اتحاد نے صلی اللہ دین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں سے یروشلم واپس چھین لے یورپ کے اس اعلان پر انگلینڈ جرمنی اور فرانس کے بادشاہ متحد ہو کر سلطان کے خلاف یورپ سے روانہ ہوتے ہیں مشرق وسطہ پہنچ کر وہ گی آف لیوزنیان کے ساتھ مل کر سلطان کے ایک شہر کا محاصرہ کرتے ہیں اور جولائی ایک ہزار ایک سو اکانوے کو یہ شہر عیسائی فتح کر لیتے ہیں اب ان کا اگلا نشانہ بہت المقدس ہوتا ہے اور اس دوران ان کی سلطان سے بے شمار جنگیں ہوتی ہیں جنہیں عظیم سلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ستمبر ایک ہزار ایک سو اکانوے میں ارسوف کے میدان میں سلطان کی عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوئی جس میں سلطان کو شکست ہوئی اور پھر جافہ کے میدان میں بھی سلطان صلی اللہ دین ایوبی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان سب کے باوجود سلطان نے سوائے حقہ شہر کے عیسائیوں کو کسی اور شہر پر قبضہ نہ کرنے دیا اور عیسائی بیت المقدس کو بنا فتح کیے ناکام واپس یورپ چلے گئے اس کے بعد سلطان صلی اللہ دین ایوبی تقریباً دو سال زندہ رہے اور آخر کار چار مارچ ایک ہزار ایک سو ترانوے کو سلطان صلی اللہ دین ایوبی کا انتقال ہوا اس وقت سلطان صلی اللہ دین ایوبی کی عمر چھپن سال تھی سلطان نے اپنے پیچھے ایک طاقتور ترین سلطنت چھوڑی جو ایوبی سلطنت کہلاتی تھی اس سلطنت کی بنیاد ایک ہزار ایک سو چوہتر میں پڑی اور اس کا اختتام ایک ہزار دو سو پچاس میں مملکوں کے ہاتھوں ہوا سچ تو یہ ہے کہ سلطان صلی اللہ دین ایوبی کو آج بھی نہ صرف مسلمان بلکہ یورپ کے متعصب عیسائی بھی بیت المقدس کی فتح کے موقع پر رحم دلانا رویے کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں موسیقی